اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس امپیک یوٹیوب ٹیلر اور میں مخدوم ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پاکستان کے لیے حوالے سے ایک نئی حلچل سامنے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے پچھلے ایک ہفتے کو بلا کے یہاں تک کہ نیوزیلینڈ پاکستان آئی ٹاوس سے پہلے اپنے ملک واپس بھاگ گئی اور اس کے بعد انگلینڈ نے بھی آنے سے انکار کر دیا یہ بری خبریں تھی لیکن آج اچھی خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان آنے کے لیے دیگر ملکوں نے رضا مندی ظاہر کرنا شروع کر دی ہے خاص طور پر ویسٹ انڈیز کرکٹ نے پاکستان آنے کا اندیا دے دی ہے کہ ڈسیمبر میں جو شیڈول سیریز ہے اس کے اندر اس کے لیے وہ پاکستان آنے چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انگلینڈ کے حوالے سے آج انگلینڈ کے جو کرکٹ پلیئرز ایسوسییشن ہے ان کی جانت سے ایک بیان آیا گیا ہے کہ پلیئر سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی پاکستان کا دورہ منسوق کرنے کے حوالے سے میرے ساتھ انسائید کا ٹوٹر ہنڈل ہے انسائید وان سینے جنرلسٹ ہیں پاکستان کے اندر سپورٹس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قادر خواجہ کسی تاریف کے محتاج نہیں ہے ایم قادر خواجہ ایم قادر خواجہ ان کو ٹوٹر ہے پہلے قادر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جس طرف جا رہا ہے روک کس طرف آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے خاص طور پر انگلینڈ کے پلیئر ایسوسییشن کہتی ہے ہمیں اتراز نہیں تھا ان کا برطانیہ کا جو وزیر آزم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہے پاکستان ٹیم نہیں گئی کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو آخر ہوا کیا دیکھیں یہ سب باتیں جو ہیں وہ اب بعد میں ہی کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ انگلینڈ کی کرکٹ ایسوسییشن بھی یہ بول رہی ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا ایسی بی نے ان کو اندیرے میں رکھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا یہ کرکٹ کے لیے برا ہوا یہ ان کو تب بھی کیوں فیل ہوا اور تب بھی یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں برطانوی میڈیا بھی یہ کیوں چلا رہے ہیں اپنی ساخت کو بچانے کے لیے پلیئرز کو بچانے کے لیے ایسی بی پہ کیوں ڈال رہا ہے ایسی بی اگر اتنا ہوتا اگر ایسی بی کے پلیئر اسوسییشن اتنی تگڑی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اس وقت کی یاد آیا کہ جب سیریز کینسل ہوگی ہے ابنڈنڈ ہوگی اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے پیچھے آپ لکھے کبھی فائی وائز کے پیچھے کبھی بھارتی جنسز کے پیچھے لکھے تو آپ نے سیریز ملتوی کر دی ہے اب آپ لوگوں کو پیور ہونا آ رہا ہے کہ آپ کے پلیئر بھی کہہ رہے ہیں اسوسییشن بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو ابھی بھی بھائی ٹائم ہے اب توبر میں ہونی تھی نا ابھی تیرہ چودہ نتوبر ہوئے تو بھیجو ہم لوگ تو آپ کو محضبانی کریں گے ہم نیشنل ٹی ٹونٹی کروار ہے نا یہی سوال لے کے منسکر پر جاتا ہوں کہ کیا آپ ممکن آپ کو دخائی دے رہا ہے کہ تیرہ چودہ کو جس اس قسم کی جو سیچویشن بن گئی ہے ایک پریشر بیلڈنگ ہو رہی انگلینڈ کے اوپر یقینی طور پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ پر انڈے پریشر ہے ان کے پرائیمنسٹی کا بھی بیان آ گیا کرکٹ ایسٹریشن نے بھی اب کہہ دیا جس طرح جاتے ہیں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ یہ دورہ پاکستان میں تیرہ چودہ کو ہو جائے ابو بکر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹور کی بات کیے وہ تو اس پر بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ تو ناممکن چیز ہے وہ اب ختم ہو چکے جو چیز ختم ہو جائے اس پر کوئی ہم کہیں جب بیجنے آ جائیں کیونکہ اب وہ چیز ممکن نہیں ہے دو چیزیں ہیں جو آج کی بڑی اہم ہے پاکستان کرکٹ کی ایک تو یہ ایک پوزیٹیو جو بیانات آنے شروع ہوگی ہیں یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے آگے آنے والی کرکٹ کے لیے بڑے زیادہ ضروری ہیں ویسٹ انڈیس کرکٹ کی جانے سے جو بیان آیا اور انگلینڈ کی جو پلیٹ کی طرف سے جو بیان آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان آتا ہے جس کے لیے سے پاکستانی کرکٹ واپس آئے گی پاکستان میں کرکٹ ہوگی یہ بڑا ہمیں ایک دلاسہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کی سپورٹ ہوگی یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے مجھے اس میں بڑا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہمارا ہے اس امیتی کرن میں آپ کو انگلینڈ کی سیریز پاکستان میں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے انگلینڈ کی سیریز پاکستان میں ابھی جو سیریز یہ دو میچیز سے یہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہوگا اس کے بعد ہی کچھ ہوگا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہوں پھر اس کے بعد ہمیں اسٹریلیا ہی کوشش کریں ویسٹ انڈیز کی اپنے بات کی ویسٹ انڈیز ٹرکٹ بورڑ کا بھی آج بیان آیا ہے اس کے لیے سے بیان آیا ہے کہ ٹور جو شیڈیول کے مطابق ہوں لیکن میں ابھی آپ اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پایا تھا کہ ایک چیز جو بڑی پوزیٹیو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ایمیج بیلڈنگ ہو رہی ہے جو پلیئرز بول رہے ہیں ہمیں جو انگلینڈ کے پلیئر اکسٹریلیا کے پلیئر اسمان خواجہ کی بڑی زبردست سٹریٹمنٹ تھی وہ سب نے دیکھی ہوگی لیکن وہ بڑی زبردست ہمارے لیے ایک کئی نہ کئی پوزیٹیو ہے پاکستان کے لیے ہم بلکل ہی مایوش نہیں ہوں گی ٹھیک ہے ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں دوسری چیز یہ جو انگلینڈ والے ہیں یہ جو انگریز لوگ ہیں ان لوگوں کا تھوڑا سا ایک 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 مجھے لگتا ہے یہ ان کا یہ کہہ سکتا ہے ایمیج بیلڈنگ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں بولیز یونسن کا کال پاکستان کے بارے میں بیان آیا درختوں کے حوالے سنو نے بیاب بات کی ہے ایک وہ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ویلیم سن نے بیان دیا تھا نیوزی لینڈ کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں ایک وہ چیز ہمیں پوزیٹیو نظر آ رہی ہیں دوسری یہ چیز ہے یہ ان لوگوں کی پلیننگ ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کو اپنی جو ڈپلیم ایسی ہے اس میں آتی ہے پلیڈ سے بیانات دے رہے ہیں اب ان کا بورڈ تو افیشل کوئی چیز نہیں کہہ رہا ان کی حکومت اگرام سے کہہ رہی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بورڈ کہہ رہا ہمیں نہیں پتہ پلیٹس کہہ رہا ہم سے نہیں پوچھا خلائی مخلوق فیصلے کر رہی ہیں کہاں فیصلے ہو رہے ہیں اگر کوئی اگر کوئی 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 لوپ ہوز ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہو تو کسی کو سیکھ کریں یہ بتائے گا کہ جو بات ہوتی ہے ویسٹرن بلوک کی رمیز راجہ نے میں آتے ساتھ پاکسان کے بورڈ چیرمن ہے انہوں نے گو ہوتی ہے پر اس کانفرنسز کی پروگرمز میں گارے ویسٹرن بلوک کی بات کر رہے ہیں یہ بیگ 3 سے ویسٹرن بلوک کیسے ہو گیا ہے ایک پہلے ہم سنتے تھا کہ بیگ 3 ہے کرکٹ کے اندر انڈیا ہے انگلند ہے اور اسٹریلیا تو اب یہ ویسٹرن بلوک اس کے اندر سے انڈیا نکل گیا ہے کہ یہ ویسٹرن بلوک نہیں ہے یہ ویسٹرن بلوک نہیں ہے ہم نے اسیان بلوک کی بات کی ہے جس طرح رمیز راجہ نے یہ ویسٹرن بلوک نہیں ہے اسیان بلوک کی بات کی ہے اسیان ٹیمز کی بلوک کی رمیز یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن بلوک ہمیں نقصان بن چاہرہ ہے ویسٹرن ساؤتھ ایشیا کٹھا بلوک ہے انڈیا بھی اس میں یہ پڑھ لکھی بات ہے جب بھی مسئلہ ہوتا ہے سارے مل جاتے ہیں یہ نیو جینلیند انگلیند انگلیند اسرائیلیاں اس سب ایک ہو جاتے ہیں میریز نے اسیا لگو اتنی بلاگ و امیت ہے وہ امر ضباب دست قوم ہے لیکن وہ اتنا منتقل ہے لیکن اسیا میں سب سے زادہ سٹرونگ ہون ہے انڈیا انڈیا ہمارے ساتھ آئی اسیا میں بہت پوری دنیا میں سب ایک یہ ہے ہمارے ساتھ آئی لیکن اسٹم اگر اس اسین کی بات کریں انڈیا سب سے زادہ سٹرونگ ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ Sri Lanka اور Bangla اگر آپ کے ساتھ آپ افغانستان آئے گا افغانستان ہے سری لنکا ہے اور بتائیں کون ہے اس لیے تو میں نے کہا کہ ویس ساؤتھ ایشیا بلاغ بننے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی خلاف ہوگا یہ جو پاکستان کی خلاف یہ انہیں سے بات کی ہے نا پوزیٹیو چیزوں کی یہ پوزیٹیو چیزیں اس لیے ہی آئی ہیں کیونکہ جو سٹانس رمیز راجہ نے آج لیا وہ کاش نیوزیلینڈ نے جب ہمارے جو پلے اڈران کو دمکایا ہوتا دمکایا تھا کہ اب جن نکال دیں گے واشنوبود صاف کر کے رہے کھانا ان کو کہتیوں کی طرح دے کر رہے وسیم خان اگر اس ٹائم سٹانس لے لیتے اس طرح کا رمیز راجہ کی طرح کچھ تھوڑا سا دلیری دکھا دیتے کیوں نہیں دکھا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے واپس انگلینڈ جانا تھا یہاں سے فارے گئے کے بعد اچھے طرح یاد ہے کووڈ کی سیچویشن ہے انگلینڈ کا دورہ پاکستان نے کہنا تھا پاکستان نہ کہتا تو تین سو ملینڈ ڈالر کے نکسان تھا سر پاکستان اگر پچاس ملینڈ وہاں پہ دمکی لگاتا کہ ہمیں بھی دو پاکستان کے تین سال بورڈ میں سے نکل جانے تھے انہوں نے نہیں لگایا یہ سر پوک سارے نمیز راجہ کو ایک بات کے کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے چاہے جو بھی ہے اس طرح کا سخت موقف ہوتنا ہے اور آپ کا یہ شیال ہے انہیں کا سخت موقف آگے انگلینڈ کرکٹ بورڈ آسٹریلیا انڈیا یا جو ساؤتھ افریقہ اور اس کے بعد نیوزیلینڈ میں نہیں کیا ہوگا وہ گیا ہے تو اس کے بعد آفٹر فیکٹس آرہے ہیں کہ ان کی پلئر اسوسییشن بھی بول رہی ہے ان کا وزیریادم بھی بول رہا ہے جسٹیو ٹرنر ہے بریٹش ہائی کمیشنر ہے وہ کیوں کہہ رہا جی پاکستان سے ملک ہے وہ یہاں پر بھئی ادھر وہ ہائیکنگ کرتا ہے آپ کے گوادر میں سب سے بڑا ایمبیسٹر وہ تھا پیس کا آپ کو یاد نہیں ہے جب ہم ایس ادھر گور کرنے کی ہیں تو وہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو بھئی یہ چیز ہے کہ اگر آپ لوگ دکھاوا کریں گے اگر رنگ بازی کریں گے تو یہ رنگ بازی آپ نہیں چلے گی ہمارے پاکستان کو آپ لوگوں نے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے وہ اب ہونے والا نہیں ہے جو رمیز راجہ نے کہا ہے کہ یہ ان کی کمان توڑیں گے تو اس نے توڑ کے رہنی ہے اب جو مرضی کر لیں پاکستان کی آن پہ جو بات آئی ہے اس پہ آپ ان کا موقف ہے وہ پوری دنیا میں یہ محصد جائے گا اور آئندہ کوئی بھی ملک ایسی جو حرکت ہے اس کو کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا لے جیئے آن صاحب لاسٹ قویشن کب آپ کو پاکستان کرکٹ پاکستان میں کرکٹ ہوتی دکھائی دی رہی ہے کب؟ ویسر انڈیز دسمبر مجھے لگتا ہے ابو بکر اس سے پہلے ہو سکتا ہے اگر پریشر ڈیویلپ ہو تو ورلڈ کپ کے فوری بات کیونکہ دبائی یو اے ہی میں کھیلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ اگر وہاں پہ ہی ہمارے ساتھ ہمارے پاس کھیل سکتا ہے نہیں اس کے پاس بنگلہ دیش جانا ہے اگر ہم اس کے دران ہی یو اے ہی میں وہاں پہ ورلڈ کپ کے دران کوئی سیریز کھیلیں جس طرح ہمیں ایک بھائی نے کہا تھا کہ اگر اسٹریلیا کہتا ہے کہ اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تو پاکستان بھی اپنے موقف قائم کرے ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے ہم جو ہے وہ یو اے ہی کھیلیں گے آپ بھی اپنی جو ہوم سیریز ہے وہ یو اے ہی شیفٹ کریں اگوانستان کے چیرمن بھی آ رہے ہیں اگوانستان کے چیرمن بھی آ رہے ہیں چھبیس طریقوں ان کے ملاقاتر عزیز اولا فضلی ہاں جی ان کے ساتھ جو ہماری سیریز جو تین روزہ میچے سے اس پہ بات کریں گے باقی کو ہمیں نوائٹ کریں گے ہم وہاں کھیلیں تو ہمیں بھی ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے ہمیں بھی وہ سپورٹ کریں گے لیکن یہاں پہ دوسری ٹیموں کا آنا اب بہت ضروری ہے ویسٹرن ڈیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شیڈول کے مطابق گئیں گے تینکیو سو مچ ہن سائی نی 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 بہت دینکیو تینکیو کادر خوجہ آپ کا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے جو بیانات انگلینڈ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے فرائم میشنے کی طرف سے کرکٹ ایسٹویشن کی طرف سے وہاں کے کرکٹ مبسرین کی طرف سے ایون کے کرکٹ ایکسپرٹس کی طرف سے مایکل ایتھرٹر نے بھی بیان دیا تو یہ تمام بیانات کے بعد اب برطانی کے اوپر پریشر زور بڑھ رہا ہے لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پلیئرز کو فٹیگ ہے ورلڈ کپ سے پہلے بابل میں جانا پڑے گا آئی سولیشن میں جانا پڑے گا ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر تھریٹ نہیں تھا پاکستان is a safe country for play cricket اور یہ بات اب رمیز راجہ نے جس طریقے سے سٹانس لے کے پوری دنیا کو بتانا شروع کی ہے یقینی طور پاکستان گریورو اس کا فائدہ ہوگا تینکیو